With the name of Allah Almighty, Louis Pasteur Hiro He was a scientist اور یہ فرانس کا scientist ہے کہتے ہیں اس کو فرانس سے زیادہ محبت تھی اس کا سب سے بڑا کارنامہ vaccination کا طریقہ کار کا دریافت کرنا ہے vaccination آسان بات کہوں گا آج بچوں کو پولیو کے کترے پلائے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں بچوں کو ویکسینیٹ کر دیا گیا ہے بچوں کو پولیو کے کترے پلانے کی عمل کو کیا کہتے ہیں vaccination کا عمل اگر بچوں کے جسم میں ایسی دوا داخل کر دی جائے جو کہ بعد میں حملہ کرنے والے جراسیموں کا مقابلہ کرے اور ان کو ختم کر دے تو ہم کہیں گے یہ vaccination ہو گئی ہے یہ عمل حوضہ کیسے ہے اس کا ایک فارمولا ہے جراسیم ہی جراسیم کو مارتے ہیں پاسچر نے کمزور جراسیم پالے کمزور جراسیم ان کو جسم کے اندر داخل کیا وہ کمزور جراسیم جسم میں پڑے رہے کلیر اب وہ کمزور ہیں وہ کوئی نقصان نہیں کر رہے باڈی کا لیکن جو ہی دوسرے پولیو کے جراسیم پانچ سال بعد باڈی میں داخل ہوئے وہ کمزور جراسیم ایک دم سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان پولیو کے جراسیم کو کھا جاتے ہیں مار ڈالتے ہیں اس عمل کو ویکسینیشن کا طریقہ کار کہتے ہیں نیکسٹ اس کا کارنامہ کیا ہے اس نے اس بات کو غلط ثابت کر دیا کہ بے جان ایشیا سے جاندار ایشیا پیدا ہو سکتی ہیں ارسٹوٹل نے کہا تھا ارسٹو نے کہ گوبر سے بچیو پیدا ہو جاتے ہیں پڑے ہوئے گوشت سے مکھیا پیدا ہو جاتی ہیں سنڈیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو لویس پاسچر نے اس کو غلط ثابت کیا وہ کہتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے کہ بے جان چیز سے جاندار چیز پیدا ہو سکے اس بات وہ کہتے ہیں سپانٹینیس جنریشن اگر بے جان چیز سے جاندار چیز پیدا ہو تو اس کو ہم کہیں گے سپانٹانیس جنریشن یہ غلط ہے جوٹ ہے کوئی سپانٹانیس جنریشن نہیں ہے ویڈاؤٹ لیونگ بینگ کوئی بھی لیونگ بینگ نہیں آسکتا اور ایک بات اس کے بارے مشہور ہے یہ سینڈیسٹ اپنے کام میں اتنا بیزی رہتا تھا کہ اپنی شادی کی سرمنی بھول گیا آئیے کوئیسٹنز پڑھتے ہیں پنجاب کا کوئی بھی بود ہے وہ ہی نہیں فور قیشن میں سے ہی قیشن دے گا کوئی بھی 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 کو حب الوضن کہتے تھے زیادہ اسے حب الوضن کے نام سے